نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپر پرائیم ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی رگنندن سپر پرائیم ٹائم میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ورلڈ ایکسکلوزیب گراؤنڈ رپورٹ اور ساتھ ہی گراؤنڈ کی بریکنگ نیوز پہلی خبر ہے آج رات ایران پر اسرائیل کے بڑے حملے کی آشن کا ہے دوسری بریکنگ نیوز ہے آئی ری اپنے سائبر اٹیک سے ایران کے ڈیفنس سسٹم کو ہاک کیا ہے تیسری خبر ایران نے حملے کو لے کر ہائی الورٹ جاری کیا ہے اور اسی کے ساتھ چوتھی بریکنگ نیوز ہے ایران نے 48 گھنٹے کے لیے ائر سپیس میں انٹری بان کر دی ہے تیل عویب سے تہران کی ٹینشن بڑھا دینے والی رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ ایران میں اسرائیل کے حملے کو لے کر ہے اور اس کے مطابق اسرائیل آز رات ایران میں زبردست تباہی مچانے جا رہا ہے آج صبح اسرائیل نے ایران میں سائبر حملہ کیا مانا جا رہا ہے کہ یہ سائبر اچاک ایران کے ائر ڈیفنس سسٹم کو ہاک کرنے کے لیے کیا گیا اور اسی کے ساتھ امریکی ائر فورٹ نے اپنے لڑا کو بیمانوں کی فلیٹ آرب میں بھیج دی ہے اسرائیل اور امریکہ کی ایسین نے گتی ویدیاں بتا رہی ہیں کہ کچھ ہی گھنٹے میں تہران میں بہت بڑا بارودی بوانڈر آنے جا رہا ہے آدھی رات میں اسرائیل ایران کا بارودی دہن کرنے والا ہے اسرائیل ایران سے اب تک کا سب سے بڑا بندہ لینے جا رہا ہے بارہ دن بعد تہران میں بڑا بارودی بوانڈر نظر آنے والا ہے اسرائیل کا ایران پر یہ حملہ ایران کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سندیش دینے والا ہوگا لیبنان کی طرح ایران پر بھی پہلے سائبر آٹیک اور پھر بارودی بوانڈر کی تیاری ہے اسرائیلی کیبنٹ نے ایران پر اب تک کا سب سے بڑا اور خوف ناک حملہ کرنے کی انمتی دے دی ہے اسی کے بات سے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران میں کسی بھی وقت بڑا ویدھونس کر سکتا ہے اس بات کی آشنکہ تب بڑھ گئی جب اسرائیل نے ایران میں حملے کا پہلا فیز لانچ کر دیا اسرائیل نے لیبنان کی طرح ہی ایران میں سائبر آٹیک کر دیا ہے صبح صبح اسرائیل نے ایران کے نیوکلئر تھگانوں پر سائبر حملہ کر دیا اس کے علاوہ ایرانی کوٹ، سرکاری ویبھاگ، سرکاری دفتر اور رکشہ منترالے پر بھی سائبر آٹیک ہوا ایران نے اسویکار کیا ہے کہ اس سائبر آٹیک میں اسرائیل نے اس کی کئی اہم جانکاریاں چورا لی ریپورٹس کے مطابق ان خوفیہ جانکاریوں کا استعمال اسرائیل ایران میں حملے کے لیے کرے گا اسرائیل کے اس سائبر حملے کو اس کے بارودی حملے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ آبھی رات کو ہی اسرائیل ایران میں موکھ یہ حملہ کر سکتا ہے رکشہ وششکیوں کے مطابق اسرائیل نے یہ سائبر آٹیک اس لیے کیا ہے تاکہ ہملوں کے وقت ایرانی اے ڈیفنس کو ہیک کیا جا سکے تو اسرائیل کے حملے کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایران میں اسرائیل کے ٹارگٹ کیا ہے ایران میں اسرائیل کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے امریکی خوفیہ ایجنسیوں کے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ٹارگٹ پر ایران کے نیوکلئر سنٹر ایران کے آئل فیلڈ اندرگراؤنڈ ہتھیار سٹی اور اے ڈیفنس سسٹم کے بیس ہیں اسرائیل انہی ٹارگٹ کو ختم کر ایران کی سمپونڈ سینے شکتی کو ایک جھٹکے میں تہہس نہہس کرنا چاہتا ہے ایران کو بھی اسرائیل کی طرف سے منرا رہے اس خطرے کا پورا اندازہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے حملے کو ناکام کرنے کے لیے ایک ابھیردی سرکشہ چکر تیار کر لیا ہے یہ وہی سرکشہ چکر ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مشکل اور چناؤتی ہے اسرائیل کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے روسی اے ڈیفنس سسٹم کا وہ سرکشہ چکر جو ایران کی سرکشہ میں تینات ہے ایران میں پانچ لیے کی سرکشہ دیوار ہے پہلی لیے میں روس کے اس 400 اے ڈیفنس سسٹم تینات ہے دوسری لیے میں بھی روسی اے ڈیفنس سسٹم کی ہی تیناتی ہے اس کا نام ہے اس 300 تیسری لیے میں روس کے ہی پانچھر اے ڈیفنس سسٹم ایران کی سرکشہ میں تینات ہے چوتھی لیئر میں ایران نے اپنے سودیشی ایر ڈیفنس کی تیناتی کی ہوئی ہے اس کا نام ہے خورداد ایر ڈیفنس سسٹم پانچ بھی اور انتیم لیئر ہے باور ایر ڈیفنس سسٹم الٹ موڈ میں ہے باور میں بھی ایرانی ایر ڈیفنس سسٹم ہے اور ایران کا یہ وہی پانچ لیئر کا سرکشہ چکر ہے جس کو بھید پانا آسان نہیں ہے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو سائیبر اٹاک کیا ہے وہ سرکشہ کی اسی مضبوط دیوار کو توڑنے کے لئے کیا ہے ایران نے ایر ڈیفنس سسٹم کی اپھیدی دیوار تیار کر رکھی ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے پاس ایف تھرٹی فائیڈ جیسے اتیادھونک سٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں یہ ایران کی ایر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کو پوری طرف بھیدنے میں سکشم ہیں اسرائیل نے ایران کے اسی ایر ڈیفنس سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے سائیبر اٹاک کو انجام دیا ہے اسرائیل کی بنشاہ ہے کہ ایران میں حملہ بہت گھاتک ہو اتنا گھاتک کی پوری دنیا کو سندیج دینے والا ہو اسرائیل کے رکشہ منتری یو آپ گیلن نے کہا ہے کہ ایران پر ایک سٹیک اور گھاتک حملہ کیا جائے گا اس بیان سے ساف ہے کہ ایران میں حملے کی تیاری پوری ہو چکی ہے اب سیریل ویس پھوڑ کی شروعات ہونے جا رہی ہے اسرائیل ایران کو آدھی رات بھیلانے جا رہا ہے اس کا سنکینت ملہ جب امریکہ نے میڈلی اسٹ میں بڑی تیناتی کر دی ارب میں امریکہ کی F-15, F-16 اور F-22 کی فلیت پہنچ گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ امریکی ائرپورس کی یہ فلیت ایران میں حملے کے لیے اسرائیل کی مدد کرنے پہنچی ہے اور سنکیت تب ملا جب ایرانی راشترپتی مصود پزشکیان اور روسی راشترپتی ولادمر بوتن کے بیچ ملاقات ہوئی بوتن سے ملاقات کے بعد ایرانی راشترپتی نے کہا میں نے روس سے گازہ اور لیبران میں ہو رہے نرسنگھار میں دخل دینے کو کہا ہے ایرانی راشترپتی سے ملنے کے بعد پوتن نے نہ صرف ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا بلکہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران میں حملہ نہ کرنے کے ہدایت بھی دی پوتن نے ایران کا ساتھ دینے کے گھوشلہ اس لیے کی کیونکہ وہ امریکہ کی بادشاہت کو ختم کر وائلڈ آرڈر کو بدلنا چاہتے ہیں روس کے ودیش منتری سرگئی لابروب نے کہا ہے ایران کے پرماڑو کیندروں پر حملے کا پرنام بہت بھیا ہوگا روس کی دھمکی اپنی جگہ لیکن مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایرانی اور روسی راشترپتی کے بیچ اس ملاقات کا انتظار کر رہے تھے نیتن یاہو عرب یوٹھ کو لے کر روس کا رخ جاننا چاہتے تھے اب جبکہ ایران کو لے کر روس کا رخ صاف ہو گیا ہے تو پرتیشود کی کاروائی شروع ہونے جا رہی ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برکش اس وقت تک بڑی نیوز مل رہی ہے ازباللہ کی اسرائیل پر ڈرون سٹرائک ہوئی ہے چار ملٹری بیس پر ڈرون حملوں سے باری تباہی کے خبر ہے تیل عویر کے پاس پاور پلان کو تباہ کیا گیا ہے تیل عویر کے ہرزیلیا میں دیکھے ہیں دو ڈرون اسرائیل نے ہزباللہ کے سروناش کا پلان بنا لیا ہے چرن بد طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں پہلے پیجر اٹیک کر کے لیبنان کو دہلایا پھر لیڈرشپ ختم کرنے کے لیے حملے کیے اور اب ہزباللہ کو آرثک نقصان پہنچائے جا رہا ہے جسے اسے بارودی سپلائی روکی جا سکے لیکن ہزباللہ کی مدد کے لیے ایران نے راستہ بنا لیا ہے جو روسی گڑبندن کی سہائیتہ سے ہزباللہ تک ہتیار پہنچا رہا ہے اس بیچ اسرائیل نے اس ٹھکانے کو تباہ کر ڈالا جہاں ہزباللہ کا خزانہ رکھا ہوا تھا یہ ہزباللہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے اب اسرائیل آخری پرہار کر کے اسے پوری طرح سے ختم کر سکتا ہے موسیقی موسیقی ایک طرف ایران پر سائبر اٹیک دوسری طرف اس کے پروکسی ہزباللہ کا صفائی رتیشود کی آگ میں دھدک رہے بینجمن نیتنیاہو نے پول آن بور کا پٹن دبا دیا ہے اسرائیل کے اتری بارڈر پر سب سے زیادہ حل چل ہے تابر توڑ حملے کا آدیش دے دیا گیا ہے کیونکہ اب بینجمن ہزباللہ کو دوسرا موقع دینا نہیں چاہتے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہزباللہ تک ہتھیاروں کے کھی پہنچ رہی ہے اب ہزباللہ کے پاس میڈیم رینج کی میزائل بھی جا پہنچی ہے اور لانگ رینج ڈرون بھی مل چکے ہیں یعنی نصر اللہ کا بدلہ لینے کے لیے ہزباللہ کو اور زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے خامرائی کا بلیو پرنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے نے ہزباللہ نے اتنے ودھون سے خملے کیے ہیں کہ اسرائیل تہل گیا ہے آدھی رات ہزباللہ نے تیل عویب کے ہرجیلیا میں زبردست حملے کر کے یدھ کا نیا فیس شروع کر دیا حملہ اسرائیل کے یونٹ نمبر 8200 کے ہیڈکوارٹر پر کیا گیا یہ آئیڈی ایف کے انٹیلیجنس یونٹ کا ہیڈکوارٹر تھا حملے میں کم دوری کے میزائلوں اور ڈرون کا استعمال کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ پوروی بھومدی ساغر میں پورٹ سے آئے ہزباللہ لڑاکوں نے حملے کیا یہ ٹھیک ہوتی سٹائل میں کیا حملہ تھا اور جیلیا کے علاوہ ہائیفہ پر بھی ہزباللہ نے حملے کیے جس میں درون سٹرائک سے ہائیفہ پورٹ کو دہلا دیا ہزباللہ نے حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں تیل عویب پر روکٹ سے حملے کرتے دکھایا ہے یہ ویڈیو حملے کے بعد جاری کیا گیا ہائیفہ پورٹ پر زبردست نقصان ہوا ہے اتنا ہی نہیں تیل عویب پر بھی روکٹ برسائے گئے تیل عویب کا پاوپلانٹ اڑا دیا گیا یہ پہلی بار ہے جب ہزباللہ نے انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے وہ صرف سینٹ حکانوں پر حملے کر رہا تھا اب ہزباللہ نے رنیتی بدلی ہے جسے وہ انرجی سیکٹر کے علاوہ رہائشی علاقوں پر بھی حملے کر رہا ہے ہزباللہ کے حملے اس بات کا سنکیت ہے کہ اسے نئی کھیپ مل چکی ہے مساد کا انپوٹ ہے بیتی رات حملے میں استعمال ہوئے ہتھیار روس، اترکوریا اور ایران سے ملے ہیں اسی وجہ سے ایک ساتھ کئی ٹارگٹ پر حملے کیے گئے جس میں اتری بارڈر کو بھی دہلایا گیا تیل عویب، ہائفہ کے علاوہ گیلیلی، گریت شیمونہ، سافید اور گولن ہائٹس پر حملے کر کے ہزباللہ نے اپنے تیور جتا دیئے کہ وہ ابھی کمزور نہیں ہوا یعنی ہزباللہ ابھی اور حملے کر سکتا ہے اس لیے اسرائیل سب سے پہلے ہزباللہ کی ہتھیار سپلائے روٹ کاٹنا چاہتا ہے اس کے لیے ہائیوے پر بمباری کی جا رہی ہے ساتھ ہی ہزباللہ کے خزانے کو خاک کیا جا رہا ہے اسرائیل نے حملے میں ہزباللہ کا ریزرو بانک کورا ڈالا بیروت میں ہزباللہ کے ہیڈکورٹرز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور حملے سے پہلے پی تھری ٹوہی ویمان سے ریکھی کی گئی ہیڈکورٹر کی پوری جانکاری موساد کو دی گئی جس کے کچھ گھنٹے بعد حملے کی پلاننگ کی گئی پھر دو ایف تھرڈی فائیب سے امارت پر بنگ کر بسٹر بم گرائے گئے حملے میں پوری امارت خاک ہو گئی ساتھ میں ریزرو بانک بھی تباہ ہو گیا آئیڈی ایف کی اے سٹرائک میں ہزب کا خزانہ خاک ہو گیا ہیڈکورٹر میں رکھا سونہ اور کرنسی جل کر راک ہو گئی ایک ہزار دو سو باسٹ کروڑ کی کرنسی حملے میں خاک ہو گئی ایک ہزار کلو سونہ حملے میں بھسم ہو گیا لیبنان کی کرنسی اور ویدیشی مدرہ بھنڈار جل گیا فنڈنگ کے دساویز بھی حملے میں جل گئے ہزبولہ کے حملے کے بعد اسرائیل نے زبردست پلٹوار کیا ہے اسرائیل کے حملے سے ہزبولہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اسرائیل نے لیبنان میں زبردست بمباری کی ہے جس میں کئی ہزب کے ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں خاص طور سے بیروت اور بیکہ گھاٹی میں بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی کوشش ہزبولہ کو پوری طرح سے ختم کیا جائے اور اس کے لیے اسرائیل کئی فیز میں حملے کر رہا ہے دراصل اسرائیل نے جو بلو گرنٹ بنایا ہے اس میں ہزبولہ کا صفایہ کرنے کے لیے چرن بدھ طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں ایک طرف اس کے ٹھکانے دباہ ہو رہے ہیں دوسری طرف اس سے آرثک نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس سے وہ ہتھیار نہ خرید پائے اب اسرائیل سرویلانس ویمان سے جانکاری جھٹا کر سٹیک حملے کر رہا ہے اس کے لیے امریکہ اور برٹن سے ملے سرویلانس ویمان کا استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کا بوئنگ ای 3B, پی 3E Ares اور برٹن کا شیڈو آر ون لیبنان میں جاسوسی کر رہے ہیں ان سے ملے انپڈ کے بعد ہی موساد حملے کو گرین سگنل دیتا ہے اسرائیل کا فیز وائز پلان سمجھئے کیسے وہ ہزبولہ کا صفایہ کرنا چاہتا ہے پہلے فیز میں پیجر اٹیک سے تباہی مچائی اور اے سٹرائک سے ہزب کے گراؤن لڑاکوں کو مارا گیا جبکہ دوسرے فیز میں ہزبولہ کی لیڈرشپ تباہ کی گئی نسر اللہ اور دوسرے بڑے کمانڈر مار دیئے تیسرے فیز میں ہزبولہ کی ٹنل نیٹورک اور دوسرے اہم تھکانے دھوست کر دیئے جبکہ چوتھے فیز میں ہزبولہ کا سپلائی روٹ کار دیا سیریا لیبنان کے ہائیوے پر بمباری کی گئی اب پانچوے فیز میں ہزب کے روپے پیسے اور دوسرے سنسادھنوں کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے بعد چھٹے فیز میں گراؤنڈ آپریشن کو بڑھا کر دکشنی لیبنان میں لیتانی سے آگے اسرائیل کے اتری بارڈر تک بفر زون بنانے کی پلاننگ ہے لیکن اسرائیل کے لیے کام آسان نہیں ہے ہزبولہ کا نیٹورک اسرائیل کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹوٹ رہا تیل عبیب کے ہرجیلیا میں حملہ یہ بتا رہا ہے کہ ہزب کو لگاتار بڑے اور اپگریڈڈ ہتھیار باہر سے مل رہے ہیں اس لیے اب اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن کا تائرہ بڑھایا ہے اور لیبنان کے اندر کئی نئی یونٹ اور کمانڈروں کو بھیجا جا رہا ہے دوسری طرف اسرائیل اپنا سرکشا گھیرا بھی بنا رہا ہے جس میں تھری لیئر دیفنس سسٹم لگا دیئے ہیں کیونکہ ہزباللہ کی مدد کے لیے ایرانی پروکسی لیبنان پہنچ رہے ہیں ایراغ کے شیطے گروپ نے بہتر گھنٹے پہلے ایک کمانڈ سنٹر بھی بنا لیا ہے جو گولن ہائٹس میں ہے جہاں چوبیس گھنٹے سے بھیشر جنگ چھڑی ہوئی ہے بیورو ریپورٹس ٹی وی نائن بھارت پر بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل پر ہزباللہ کا بڑا اٹیک ہوا ہے اسرائیل پروکسی سنگٹنوں کے خلاف بڑے حملے کر رہا ہے لیکن ایرانی پروکسی کا جو شائع ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ہوتھی اور ہزباللہ نے تیل ابھی پر بڑے ڈون حملے کیا ہیں پروکسی کے بلند ہوسٹوں کی وجہ ان کے نئے کمانڈر کو مانا جا رہا ہے جو لیبنان پہنچ چکے ہیں دراصل خامل ای نے محمد ریزہ فلاح زاہد کو پروکسی کی کمان سوپی ہے جنہوں نے اسرائیل پر حملے کے لیے خاص رنیتی تیار کی ہے محمد ریز فلاح زاہد کون ہے اور اسرائیل کے خلاف ان کا پروکسی پلان کیا ہے میں اس رپورٹ میں دیکھئے اسرائیل کے حملے چاہے جتنے پدھون سکھوں ایرانی پروکسی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں پروکسی سنگٹن لگتار اسرائیل کو زکن دے رہے ایرانی پروکسی اب ایک نئی سٹراتجی کے تحت اسرائیل پر حملے کر رہے تیل عویب کو تہلا رہے پروکسی کی نئی رہنیتی کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بیتی رات ہوئے حملوں کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ رات 11 بجے کے آس پاس کا ویڈیو ہے جب بھومت دیس آگر کی طرف سے ایک ڈرون آتا دکھائی دیا اسرائیلی شہر سیرن کی آوازوں سے کونج اٹھے دعوا ہے کہ یہ ڈرون آرجیلیا میں موجود ایک رہائشی امارت سے ٹکرائے حملے میں امارت کا ایک فلور شتی گرست ہو گیا تھی کسی وقت لیبنان کی طرف سے بھی ڈرون حملے شروع ہو گئے ہلسپ کے ڈرون کا ٹارگٹ بھی ہارجیلیا تھا ہلسپ کا یہ حملہ سفل رہا پیتی رات یمن اور لیبنان سے ہونے والے حملوں کی یہ محض شروعات تھی دونوں پروکسی سنگڑھنوں نے ہارجیلیا کے ٹارگٹ پر بڑے حملے کیے ناوہے کے لیبنان کی طرف سے تیس راکٹ داگے گئے ساتھی دس ڈرون حملے بھی کیے گئے ٹھیک اسی وقت پر یمن سے ہوتی نے بھی ڈرون داگے دونوں پروکسی کا ٹارگٹ ہارجیلیا شہر تھا یہاں موجود اسرائیلی سینہ کے انٹیلیجنس ایڈکوارٹر بڑھ بھی حملہ کیا گیا مانا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے پہلے ہوئے یہ حملے مہس ٹریلر بھر ہیں آنے والے دنوں میں ایرانی پروکسی ایسے ہی سنگڑھے تھملے کرنے والے ہیں سوال ہے کہ اچانک ایرانی پروکسی اتنا آکرامک کیوں ہو گئے وہ کونسی وجہ ہے جس نے پروکسی سنگڑھنوں کو نئی طاقت اور حوصلے سے بھر دیا ہے دناصل اس کی دو بڑی وجہ ہیں نمبر ایک ایرانی سینہ سے جنگ میں اترنے کی سکبکاہت نمبر دو ایرانی پروکسی کو مضبوط کرنے پہنچے جنرل ریزا فلحجادے دناصل اسرائیل لبنان سے لے کر سیریا اور ایراک تک پروکسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کے پرائیمری ٹارگٹ پر لبنان میں موجود ہزباللہ ہے ایسے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی سینہ لبنان نے ہزباللہ کی مدد کے لیے اتر سکتی ہے حالی میں آئی آئی جی سی کی واسج ونگ نے وولنٹیر لڑاکوں کی بھرتی نکالی تھی ان وولنٹیرز کو سپیشل ٹریننگ دے کر لبنان بھیجنے کی تیاری تھی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ ایرانی سینہ پروکسی کی مدد کے لیے سیدھا اتر سکتی ہے حالکہ آئی آئی جی سی نے فلحال کے لیے ان بھرتیوں پر روک لگا دی ہے ایرانی پروکسی کے حوصلے بلند ہیں جنہیں دشا دینے کے لیے ایران نے اپنے سب سے بھروسے بند جنرل ریزا فلیزادے کو اب پروکسی کی کماند سوف دی ریزا فلیزادے آئی آر جی سی کی کوڈ سفورس کے ڈپٹی کمانڈر ہیں فلیزادے کو کھابنئی کا سب سے وفادار مانا جاتا ہے اسماعیل کانی کے سبھی ادھیکار اب فلیزادے کو دیئے گئے ہیں انہیں ہزباللہ کے پنرگٹھن کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے ساتھی سبھی پروکسی کی کماند اب فلیزادے کے پاس ہے کھابنئی کے آدیش پر ریزا فلیزادے بیروت پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے کچھ کے نئے کمانڈر نے پروکسی سنگٹھنوں کے لیے ایک خاص رڑنیتی تیار کی ہے محمد ریزا فلیزادے نے پروکسی سنگٹھنوں کے لیے ایک خاص رڑنیتی تیار کی ہے جس کے مطابق پروکسی سنگٹھن اب اکیلے حملے نہیں کریں گے ایرانی پروکسی اب سنگٹھت ہو کر حملے کریں گے جیسا بیتی رات حضب اور ہوتی نے بھی کیا اس رڑنیتی کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے دراصل ایک طرف سے ہونے والے حملوں کو اسرائیل آسانی سے روک لیتا ہے آئرن ڈوم بڑے آرام سے ان مسائلوں کو نشٹ کر دیتا ہے لیکن ایران کے لیے ایک وقت پر دو فرنٹ پر لڑنا مشکل ہوگا دو طرف سے ہونے والے حملوں کے سفل ہونے کی سمبھابنا زیادہ ہوگی باوشے میں ایرانی پروکسی ایک ہی وقت پر ایک ساتھ چار جگہ سے حملے کی تیاری میں ہے وہ یمن سیریا ایراک اور لیبنان سے ایک ساتھ حملے کریں گے ایک طرف سے ہونے والے چوترفہ حملوں کو روکنا اسرائیل کے لیے لگ بھگ اسمبھاب ہوگا سوال ہے ایرانی پروکسی کو کس کا انتظار ہے دراصل ایران تیزی سے ایرانی پروکسی کو ہتھیار بھیج رہا ہے روکٹ اور ڈرون کی سپلائی بڑھا دی گئی ہے ہتھیار بھنڈار پورا ہونے کے بعد پروکسی سنگھٹن اس آپریشن کو شروع کر دے گا پھلززادے کے اعلان نے ایرانی پروکسی کو جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے ایسے میں وہ پہلے سے زیادہ گھاتک حملے اسرائیل پر کر رہے ہیں پھلززادے نہ صرف پروکسی کے سنگھٹت حملوں پر کام کرنے والے ہیں بلکہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف نئے پروکسی سنگھٹنوں کو کھڑا کرنے پر بھی وچار کر رہے ہیں پھلال سیریا میں ایران کے دو پروکسی سنگھٹن ایکٹیو ہیں جبکہ ایران میں پانچ پروکسی سنگھٹن کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی لیبنان، یمن اور گازہ میں ایک ایک پروکسی سنگھٹن ہیں مانا جا رہا ہے کہ پھلززادے نئے پروکسی سنگھٹن بنانے پر کام کرنے والے ہیں یہ پروکسی سنگھٹن پرانے پروکسی کی شاکھا کے طور پر کام کریں گے پھلززادے کا فوکس جہاں سنگھیا بل اور مضبوط رڑنیتی پر ہے وہیں ان کا دھیان ہتھیاروں کی سپلائی بڑھانے پر بھی ہے پھلززادے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بینہ ہتھیار کے پروکسی سنگھٹن اور ان کے لڑاکوں کی پڑی سنگھیا اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسی لیے پھلززادے جہاں ایران سے ہتھیاروں کی سپلائی بڑھانے پر دھیان دینے والے ہیں وہیں ان کا فوکس چین اور روس پر بھی ہے مانا جا رہا ہے کہ پھلززادے سیریا میں موجود روس کے ہتھیار گوداموں کو ایرانی پروکسی کو استعمال کرنے کے لیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چین سے بیلسٹک بیزائلے اور راکٹ کی کھیپ تیز کرنے پر بات کرنے والے ہیں صرف اتنا ہی نہیں دعویٰ ہے کہ محمد رضا فلززادے پروکسی کی مدد کے لیے ترکیے سے بھی بات کر سکتے ہیں صاف ہے کہ ایرانی پروکسی کے نئے کمانڈر محمد رضا فلززادے کا فوکس جہاں ہزمالہ کو کھڑا کرنا ہے وہی وہ سبھی پروکسی سنگٹنوں میں نئی طاقت پھونکنے کی تیاری میں جو اسرائیل کے لیے ٹینشن بڑھانے والی خبر ہے بیدے سو گھنٹوں سے کریمیا دہل رہا ہے یوکرین نے پہلی بار امریکہ کے سب سے طاقتور ہتھیار سے کریمیا پر حملہ کیا ہے ایک طرف نیٹو کے ہتھیار روس کے تیل ویپو ایر بیس اور ہتھیار گوداموں کو خاک کر رہے ہیں تو دوسری طرف نیٹو نے روس کے بورو کو سب سے زیادہ نیوکلئر ایکسسائز شروع کی ہے ایران کی مدد کرنے جا رہے پوتن کو اُلجھانے کے لیے نیٹو نے روس کی ہر طرف سے گھرابندی کر دی ہے لیکن اس چکر بیو کو توڑنے کے لیے کیم کی فوج یوکرین کی رن بھومی پر اُتر گئی ہے آگ کی لپتیں دو سو فیٹ اوچی ہیں ایسا لگ رہا ہے جسے زمین سے آسمان تک دھدکتی آگ کا ٹاور بن گیا ہے روس کا تیل دیپو تحس نہس ہو گیا کریمیا کے روسی ٹرمنل پر چار دن سے آگ لگی ہے اور فیو دوسیا میں سمدری تیل ٹرمنل سے دو سو فیٹ اوچی لپتیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ پچھلے سو گھنٹوں سے کریمیا پر یوکرین کے لگاتار حملے ہو رہی ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ کریمیا میں پہلی بار اٹیک ایمس سے حملہ ہوا کچھ دن پہلے امریکہ نے یوکرین کو ایم جی ایم ون فور زیرو آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم یعنی اٹیک ایمس دیئے تھے کریمیا میں تباہی مچانے والی اٹیک ایمس کی میزائل آئمر سے داگی جا سکتی ہے اٹیک ایمس کا وزن 1670 کلو ہے اس کی لمبائی 13 فیٹ ہے اور اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے لانچ کے بعد اٹیک ایمس کی میزائل پہلے زمین سے 50 کلومیٹر کی اونچائی تک جاتی ہے اور پھر اس میں لگا ہیٹ فراغمنٹیشن اور پینیٹریشن وارہیڈ 3704 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپر سونک سپیڈ سے ٹارگیٹ کو تباہ کر دیتا ہے آرمی ٹاکٹیکل میزائل سسٹم اس وقت یوکرین کو امریکہ کا دیا سب سے شکتی شالی ہتھیار ہے اور اس کا استعمال کر کے یوکرین روس کے سروش ریشت ایر دیفنس سسٹم اس 400 تک کو تباہ کر چکا پچھلے 100 گھنٹوں میں یوکرین نے اٹیک ایمیس اور سٹوم شیڈو سے جو تباہی مچائی ہے اب اس کا سیٹلائٹ سبوت دیکھئے یہ روس کے خانسکایا ایئر بیس پر تباہی کی سیٹلائٹ تصویریں ہیں یوکرین کے سب سے نئے حملے میں روس کے ایئر بیس کی کم سے کم دو عمارتیں پوری طرح تباہ ہو گئے جس وقت خانسکایا ایئر بیس پر یوکرین کے مسائلے برسی تب وہاں روس کے 57 ویمان اور ہیلیکاپٹر تھے ان میں سے 12 سکھوئی 34 فائٹر جیٹ تھے دو ڈائیمنڈ ڈی اے 42 ائرکرافٹ تھے کم سے کم 37 ال 39 الوٹروس جیٹ تھے حملے کے وقت ایئر بیس پر روس کے چار اتیا دھنک سکھوئی 35 ایس فائٹر جیٹ تھے اور کم سے کم دو ایم آئی ایت ہیلیکاپٹر وہاں تینا تھے خانسکایا ایئر بیس پر یوکرین کے مسائل حملے میں روس کے کتنے ائرکرافٹ کو نقصان ہوا اس کی جانکاری تو نہیں ملی ہے لیکن یوکرین نے روس کے کئی ہتھیار ڈپو پر بھی ڈرون اور میزائل حملے کیے پلانٹ لیپس نے روس کے کراسنودار علاقے میں ایسے گوداموں پر ڈرون حملوں کی سیٹلائٹ تصویریں جاری کی کریمیا میں تیل ڈپو روس کا ایئر بیس اور ہتھیار ڈپو پر ہوئے حملے اچانک نہیں ہوئے روس پر ہو رہی بمباری کے پیچھے ازرائیل ایران یدھ ہے یوکرین یدھ میں ایران نے روس کی کھل کر مدد کی شاہد ڈرون سے لے کر بیلیسٹک بیزائلے تک دی اب باری روس کی ہے روس نے ایران کی مدد تیز کر دی روس ایران کی مدد نہ کر سکے اس لیے نیٹو نے کریمیا دہن شروع کر دیا ہے کریمیا پوتن کے عزت سے جڑا مدد ہے اس لیے پوتن نے اپنے ایک اور دوست کم جونگ ان سے مدد ماغی دہ واشنگٹن پوسٹ کے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین میں اتر کوریا کے کئی ہزار پیدل سینک ٹریننگ لے رہے ہیں کچھ دن بعد روس کی طرف سے کم کی سینہ کو کریمیا اور ڈانسٹ میں اتارا جا سکتا ہے یوکرین کی سینی خوفیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پوتن نے اتر کوریا سے ایکسپرٹ بٹالین مانگوائی وارزون میں اتر کوریا کی سینہ کے جنرل پہنچ گئے ہیں وہ یوکرین کے روسی قبضے والے علاقوں میں یدھ کے میدان کو دیکھ رہے یوکرین کے حملوں اور نیٹو کے ہتھیاروں کا روس پوری طاقت سے جواب دے رہا ہے روس کی اسکندر میزائل نے اوڈیسا میں نیٹو کے ہتھیار لے کر جا رہا یوکرین کا ایک کارگو جہاز تباہ کر دیا آپ چینرم مورسک نام کے اس جہاز کی دو تصویریں دیکھیں ایک تصویر حملے سے پہلے کی ہے اور دوسری کارگو کنٹینر سے اسکندر میزائل تکرانے کے بعد کی روس کی ایجنسی تاس نے روسی رکشہ منترالے کی طرف سے یدھ کے آنکڑے جاری کیے ہیں بتایا ہے کہ پچھلے سات دنوں میں روسی سینہ نے یوکرین میں تیل، گیس، انرڈی اور ہتھیار بیس پر کنجل، ہائپرسونک بیزائلوں اور ڈرون سے 38 سٹیگ حملے کیے روسی رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے سات دن میں یوکرین کے 14,500 سینک مارے گئے ہیں اس دوران یوکرین کے 603 ڈرون اور 33 ہائیمرز راکٹ سسٹم تباہ کیے ہیں روس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بیٹل گروپ نوٹھ نے کورسک کشیتر میں نووائیہ سوروچینہ اور پوکرو وزکی کی بستیوں کو یوکرین سے واپس چھین لیا ہے لیکن روس کو روکنے کے لیے نیٹو نے سب سے بڑا ہوای اور پرماڑو یدھا بھیاز شروع کر دیا ہے جیرمنی کے رامسٹین ائر بیس پر نیٹو کے 130 سے زیادہ فائٹر جیتز نے وہاں وناشک بم گرانے کا بھیاز کیا سوال یہ ہے کیا روس کو ایران کی مدد روکنے کے لیے نیٹو دیش روس پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ دیوی نائن بھارت برش ایران نے امریکہ کے خلاف اتنا خطناک شڑینت رچا ہے کہ اگر یہ سفل رہا تو عرب میں وناش کی بہت بڑی سنامی آ جائے گی ایران نے امریکہ کے پورو راشترپتی اور موجودہ راشترپتی امیدوار ڈانلڈ ٹرامپ کی ہتیا کی سازش رچی ہے اور اس کے لیے ایران کے ایجنٹ امریکہ پہنچ گئے ہیں سوال یہی ہے کہ ایران ڈانلڈ ٹرامپ کو کیوں مانا چاہتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا ارب میں بھڑکی وناش کی یہ آگ اتنی بڑی اور بھائیوے ہو سکتی ہے کہ اس میں ارب کے کئی دیش بھسم ہو سکتی یہ جنگ کسی بھی وقت مہا یدھ میں بدل سکتی اس یدھ کا پرمارو یدھ میں روپان ترن ہو سکتا ہے ایران نے جو کھونی شڑی انتر رچا ہے اس کی وجہ سے کئی دیشوں کا ایک ساتھ سنگھار ہو سکتا ہے ٹارگٹ پر ہیں امریکہ کے پورو راشترپاتی ڈانل ٹرامپ ایران ٹرامپ کی ہتیا کروانا چاہتا ہے امریکی خوفی ایجنسیوں کو جو انپٹ ملا ہے اس سے ایران کی کھونی سازش کا کھلا سا ہو گیا ہے ایران نے امریکہ کے ان لوگوں کی لسٹ تیار کی ہے جن کی وہ ہتیا کرنا چاہتا ہے اس لسٹ میں سب سے بڑا نام ہے ڈانل ٹرامپ ایران کی ہٹ لسٹ میں کئی پور راجنیک جنرل اور وار کمانڈرز کے بھی نام ہے ایران ٹرامپ سمیت ان سبھی لوگوں کو سلسلی وار طریقے سے ختم کرنے کے پلان پر سیکرٹ طریقے سے کام کر رہا ہے ایران کی طرف سے خطرہ بڑھا تو چناؤوی پرچار میں جوٹے ڈانل ٹرامپ اور ان کی ٹیم بھی ہائی ایلٹ ہو گئی ٹرامپ نے امریکی سرکار سے سینہ کا پلین ہیلک کھٹر اور گاڑیا مانگی ہیں امریکی خوفی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ایران کے کئی ایجنس امریکہ میں ہیں وہ ڈانل ٹرامپ سے جوڑی جانکار یا جٹا رہے ہیں موقع ملتے ہی ایران کے جاسوس ٹرامپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یہی وجہ ہے کہ امریکی سرکش ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ ڈانل ٹرامپ اور ان کی ٹیم بھی سترک ہو گئی ہیں سوال یہ ہے کہ آخر ایران ڈانل ٹرامپ کو کیوں مار نا چاہتا ہے نرسل ٹرامپ کے شاسن میں ایران کے IRGC چیف کاسم ایران کی سازش کی جانکاری وائٹ ہاؤس تک پہنچی تو امریکی راشتر پتی جو بائیڈن نے خامنہی کو انتیم چیتاونی دی بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران ٹرامپ کے خلاف شدیانتروں کو ورنہ اس کے بہت خطرناک پلینام ہوں گے اگر ٹرامپ پر حملہ ہوا تو یہ امریکہ کے خلاف یدھ مانا جائے گا اس کے بعد امریکہ ایران کا نام و نشان مٹا دے گا بائیڈن نے جو کچھ کہا ہے وہ سو فیصدی سچ ہے اگر ٹرامپ کی ہتھیا ہوئی تو امریکہ ایران کے اسطیت کو بٹا دے گا اس ایک گھٹنا کے بعد ارب میں ایسا بارودی زلزل آئے گا جس میں ایک ساتھ کئی دیشوں کا انتھ ہو جائے گا گازہ اور لیبنان پر لگاتار حملے کو لے کر بینجام نتن یاہو کا جم کر ویرو دو رہا ہے اسلام دیشوں کے علاوہ اب اسرائیل میں بھی نتن یاہو کی ید نیتی کی خوب آلوچ نہ ہو رہی ہے لوگوں کے علاوہ اب سینک بھی بنجام کا بیرود کرنے لگے ہیں جب کی کی بینیٹ میں بھی تقراؤ سامن آئے رکھ 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 منتر یو گیلن سے تقرار کی خبر ہے یعنی کئی موچوں پر بنجام نتن یاہو گھر گئے ہیں جن کے خلاف گصہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اگر یدو ویرام پر سہمتی نہیں بنتی ہے تو آنے والے دنوں میں بنجام نتن یاہو بڑے سنکٹ میں پھس سکتے ہیں گازہ میں وید ونس مچایا پھر لیبنان میں تباہی اب ایران پر حملے کی تیاری بینجام نتن یاہو زد پر آرہے ہیں وہ پوری طرح سے دشمنوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں لیکن بینجام کی زد سے ان کے خلاف آکروش پیدا ہو گیا ہے اسرائیل کے لوگوں کا گصہ بڑھ رہا ہے بندکوں کو چھوڑانے کی مانگ زور پکڑ نیتن یاہو اور یواب گیلنٹ میں تقرار سامنے آ چکی ہے اور یہ سب کچھ بینجام نیتن یاہو کی رڑنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی سرکشا کو لے کر لگاتار ایرانی پروکسی سنگٹھنوں پر حملے کا آدیش دے رہے ہیں جب یواب گیلنٹ چاہتے ہیں اب ہم اپنی سیوائے سکریے طور پر بند کر دیں گے اگر سرکار ہماری بات نہیں سنتی ہے ہمارا دھیار اب ختم ہونے والا ہے بندھ کو واپس دانے اور یدھ ویرام کے بارے میں سرکار کو اپنی ستھیتی ساف کرنی ہوگی اس چٹھی کو پردھان منتری بنجمن نیتان یاہو رکش منتری یواب گیلنٹ اور آئی دیف چیف کو بھیجا ہے لگی ابھی تک اس پر بنجمن کی طرف بڑی بڑی خبر چین اسے بی آر آئی کا حصہ بتاتا ہے ایسے میں بھارت اور روز ڈیل چین کی وستار وادی سوچ پر ایک گہری چوٹ مانی جا رہی ہے